بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہنو بیلتار کے بات پوائنٹ آفیو فیس بک اور یوٹیوب چینل سے ہوں آج ہم وزیر آباد موجود ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے تو عوام سے بات دیتے ہیں کہ ان کا کیا ہے اے آپ عدو زیادہ زیادتی پہ کر دینے پاکستان نے بیچے ایک نکہ ایک اڈڈا اچھا بندہ لیڈر آیا ہے عوام دی خدمت واسطی آیا ہے انصاف واسطی آیا ہے اور انہوں مارنا چاندے نے شروع ہے انہوں نے ظلم کر دے آئے شرم کرو یہاں کرو ملک واسطے کوئی سوچو ساری عمر گلامی چی لنگ جانا جے گلامی چی جانا جے یہ مون نہیں کر سکتی اور کون کر سکتی رانہ سناولہ خاص کار بندہ ہے نا دا بدماش ہے نا پایا رانہ سناولہ نے کچھ دن پہلے کیا سی کہ ایدا سر کچھ لیا جانا چاہید ہے کچھ لیا جانا چاہید ہے اے ادھا ریاکشن تھے انشاءاللہ رانہ سناولہ اللہ سیرہ انجی کچھ لیا جانا چاہید ہے انشاءاللہ وہاں ساری وزیرانباد دی انہوں نے ناڑے پورا پاکستان انہوں نے ناڑے انشاءاللہ اے طریق مرد درمتہ کاسی امرار خان دے ناڑا زندہ بار زندہ بار احریکین صاحب زندہ بار زندہ بار اسلام علیکم سلام ایسا وزیرانباد دے جی جی سر میں بار میمبر ہوں وزیرانباد بار کا جی تو آپ کا کیا ہے علیہ یہ کیا اس کا ریاکشن کیا آئے گا سر دیکھیں قانونی سب کا یہ حق ہے کہ نکلیں روڈوں پہ دیکھیں نا تبدیلی کے لیے سب لوگ نکلے ہوئے ہیں نا تو کیا یہ جو نون لیگ ہے جو گنڈا گردی کر رہی ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے یہ سب رک جائے گا نہیں رکے گا اس سے عوام میں اور زیادہ جوش پیدا ہوگا ہماری بار جو ہے وہ مکمل امران خان صاحب کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ آگے بھی امران خان صاحب کے ساتھ ہی رہی ماشاءاللہ ہم نے سنا کہ لہور بار نکلے ہوئی ہے ساری وکلا برادری جو ہے یہ کوئی کام آیا ہے یہ موجودہ صورتحان میں وکلا کے بارے میں یا کوئی اس طرح کا کوئی آپ کا کیا رد عمل ہے وکلا کے بارے دیکھیں ہم تو اس کی تحریک کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں وہ کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے نا تو ہمیں کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کو ساتھ چلنا ضروری ہے اس کے ہم مکمل بار جو ہے وزیر آباد بار جتنی بھی دوسری بار ہیں وہ ساری ہم اس کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اس کے ساتھ آپ کے حیال سے یہ اب قانونی اس پہ کیا چارہ گوئی ہو سکتی ہے دیکھیں ان کے خلاف ایف آئی آرز ہونی چاہیے ان کے خلاف جو ایکشنز ہونے چاہیے تو پہلے جو ریاست یہ ایف آئی آرز کروا رہی ہے صحافیوں پہ دوسروں پہ میڈیا پہ میڈیا بند کروایا جا رہے ہیں اس کے بارے میں ایزا وکلا آپ کا یہ سب پروپوگنڈا ہے کہ اس تحریک کو روکا جائے تو کیا پروپوگنڈا سے آئی تا کوئی تحریک روکی ہے کبھی نہیں روکی تو آپ کا کیا حیال ہے آگے یہ مارچ اب کتنی سپیڈ سے جائے گا اور انشاءاللہ آگے سے بھی زیادہ جو شک روئی سے آگے جائے گا انشاءاللہ بابا جی کتوں آئے جائے میں بابا جی تاکہ تسیح حال پوچھو گے تو تسیح حیران ہو جاؤں گے میں راجنپور سے آ رہا ہوں میں کل بیٹھا ہوں صبح پہنچوں فیصل آباد فیصل آباد سے میں نے بولا میرے کافلوں کو لیٹے خان نے بولا بیٹھ لیا جو کیوں میں لاغ مر جی جی ازادی کے لیے آ رہا ہوں میں کس کی ازادی پاکستان کے لیے ازادی جی ظلم اسے جان چھڑائے گا احمام اپنے خان کے ساتھ کھڑیا پاکستان کے ساتھ کڑیا اپنے اوام کے ساتھ کھڑیے ہم لوگ سب ازادی چاہتے ہیں ان لوگوں نے ملک کو لوٹ کے کھا لیا ہے چودہ اگر سے انیس سن سنتالی سے ہم ازاد نہیں ہیں نہیں ہم لوگ نہیں ازادی ہیں ہم لوگ ازاد نہیں ہیں میں چودہ سال کا توباب میرا پھوچی تھا بولتا تھا ذات بیٹھو میرا خبر سنا کرو ملک کا حالات کو دیکھا کرو میں پانچ مین کا سٹوڈنٹ ہوں لیکن میرے اندر جذبہ بہت ہے خدا کی قسم اگر میں پڑھا ہوتا تو میں عمران خان سے پہلے نکل پڑتا تو یہ میڈیا کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ فوج کے حلاف پروپکرنڈا کر رہی ہے پی ٹی ای اس کے بارے میں آپ کا کہہ رہا ہے نہیں نہیں فوج بھی ہمارا ادارہ ہے وہ ہمارا ادارہ اس کے بغیر ہم لوگ خالی ہیں وہ ہمارے دیکھو باب لوگ وہ بھی ہمارے بچے ہیں کسی کا والد ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا چاچو ہے وہ کون ہیں لوگ وہ بھی ہم لوگ سے آپ لوگوں میں سے زیادہ ادھر شہد ہوئے پلیس کے اندر ہے تو وہ بھی ہم لوگ کے کوئی بھی ادارہ سرکاری ہے تو وہ بھی ہم لوگ کے اندر سے وہ باہر سے تو نہیں آئے کوئی اسرائیل سے تو نہیں آیا یار ہم لوگ پاکستانی ہیں ہم لوگ ازادی چاہیے ہم لوگ لے کے رہیں گے نہیں چھوڑے گا خان کو بولا کہ ابھی گھر چھوڑو آگے چھوڑو بس یہ جو آج ابھی ہوا ہے ادھر وزیرہ باد میں یہ بہت ظلم ہوا یار ان لوگوں نے ظلم کیا یار سمجھ گئے ہم لوگوں تو ازادی لینے آئے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان لوگوں نے کیا تبلیغ کیا انصاف کا تبلیغ کیا نا ان لوگوں نے تو پھر خان بھی انصاف کا تبلیغ کر رہے نا وہ کیا کر رہے کہ لوٹ کے کھا جاں ملک کو نہیں لوٹ رہنے دے گا ملک کو ہم لوگ سمجھ گئے ہم خان کے ساتھ رہے گے خان دس مینے نہیں ہے کہ ہم خان کے ساتھ رہے گے میں گاڑی شاہی ہوں اپنا کرے بھر کے ہوں رات کو تیکھ گئے جیدہ رام ہے کہ کر لیں گے آپ کو کس نے پیسے پوسے نہیں دیئے نہیں پیسے کو کر رہا کر رہے کچھ نہیں چاہیے یہ لوگ نولیک والے کھاتے تھے پٹواری لے کے آتے تھے یہ لوگ وہ دوسرا جو بھی سرکاری ملازم ہوتا تھا جو ان کے کینے پر لگا ہوا ہے آپ کے حیرت سے یہ چودہ جماعتیں کٹھی ہو گئی ہیں بھائی یہ چودہ نہیں ہیں یہ سولہ جماعتیں سولہ جماعتیں قرآن پاک پڑھو قرآن پاک کیا بتاتا ہے آپ کو ترجمہ کے ساتھ پڑھو ترشیہ کے ساتھ پڑھو سارا یہی بتاتا ہے حق حق کی بات جھوٹ نہیں بولنا ہے سچ کی بات کرنی ہے ظلم نہیں کرنا ہے ظلم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو ظلم کر کے ساتھ کھڑے ہوگی ہم لوگ ہم لوگ مرمتنے کے لیے تیار ہیں شہیدوں کے لیے تیار ہیں ہم خان کو بولے گا یہ سنارہ سناولام لوگ کو مرے گا خان صاحب کو بولے گا ہم لوگا قبرستان ادر سلام آباد ہے جدر ادر قبرستان بلکہ شہیدوں کا قبرستان لے گا عیراء عراء عراء یہ خاص نہیں بولو یہ الفاظ نہیں بولو یہ الفاظ نہیں جلتے فاظ نہیں اسلام علیکم کدھر سے آئے ہیں احمد اللہ چکھا ہوئی آج یہ واقعہ ہوا ہے وزیر آباد میں اس کے بارے میں آپ کو کیا ہے یہ بہت بورا ہوا ہے بھائی بات یہ ہے کہ امران خان ہی ہیں بہت لیڈر جو ایک قوم کو بچا سکتے ہیں اور ان کے لہبا اگر کہتے ہیں آدم کے بعد کوئی انسان آیا تو واحد ایک امران خان ہے وہ ہی آج ایک حسار ہے ابھی پاکستان کے اندر اگر اس کو بھی کچھ ہو گیا تو یہ یہ تو بسا بلکل ایک باپ جیسے ہو جاتا ہے کسی کا اور اس کے بعد جیسے جو بچے ہوتے ہیں بھکھر جاتے ہیں اس کی طرح اس کی طرح یہ بھی اسلام علیکم ہم کراچی سے چلے اور ہیدر آباد سک کر سب طرف سے لوگ ہمارے ساتھ ہوئے ہم یہ گھرچ لے کر گجرات پہنچے گجرات سے آج بدا چلا ہمارا امران آ رہا ہے ہمارے وزیرستان وزیر آباد وزیر آباد آیا ابھی میں اسلام نہیں تھی امران خان کو دیکھ کر میں جاہی رہی تھی کہ فائر کھل گئے یہ فائر یہ خون ہمارا ہمیشہ جلسے ہوئے کبھی نہیں رانہ سنہ اللہ تم کمزور ہو تم یہ نواز شریف کو خوش کر رہے ہو یا امریکہ کو یا بھارت کو ہمیں نہیں عوام کو نہیں رانہ سنہ اللہ تم اب اپنی خیر منائے اگر تم بہت نہیں ہو تو وزیر آباد آ جائے میں تمہارا اس ڈنڈے سے موہ توڑ دوں گی تمہیں وزیرستان اس نے بنایا قانون تم قانون جانتے نہیں تم قاتل ہو تم قاتل ہو میری عوام جانتی ہے تم قاتل ہو اگر میرے امران کو کچھ ہوا تو پھر ہم یتیم ہو جائیں گے تم ہمیں یتیم نہیں کر سکتے تم ہمیں یتیم نہیں کر سکتے تم امپورٹیڈ حکومت ہو رات کے اندھیرے میں عدالتیں لگا کر آئے ہو ہمارے بائیس لوٹے خریدے تم نے بائیس لوٹے خریدے کے بعد تم نہ اہیل ہو گئے تم کیوں ہو تم چلے جاؤ چلے جاؤ چھوڑے ہمارے بائیس لوٹے خریدے کے بعد تم نہ اہیل ہو